بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی سازشی ناکان پاکستان کی سفردکاری رنگ لانے لگی سعودی وزیر خارج آدلال جبیر آج اہم دورے پر اسلامباد پہنچے گے لکسنبر کے وزیر خارج آدلال دورے پر پہنچ گئے عالی حکام سے ملقاتیں کریں گے چین کے نائے وزیر خارج آدلال دورہ وزیراعظم وزیر خارج آرارمی چیف سے ملقاتیں کی پاکستان اور چین کا ہر آزمائش میں پورا اترنے والی لازوال دوستی کیلئے نیا عظم چینی نائے وزیر خارج آنے سیکرٹری خارج آنے کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات میں حصہ لیا سرجمانے دفتر خارج آنے کے مطابق کانگ یوان دو نے کہا چین خطے میں دیرپا امن و استحقام کی پاکستانی کاوشوں کے ساتھ ہے چینی نائے وزیر خارج آنے کی جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات پاکستان اور بھارت میں کشید گی سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال جرمن چیف آف دیفنس سٹاف جنرل ایویر یارڈ کی بھی جی ایس کیو آمد آمی چیف سے ملاقات کی جنرل ایویر یارڈ نے علاقائی امن و استحقام کے لیے پاکستانی کردار کو سراحا پاکستان کا پتہ تھا کہ بھارت میں الیکشن سے پہلے کوئی ایڈونچر ہوگا وزیر خارج شاہ محمد قریشی کا تقریب سے خطاب کہا بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود اور کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کی کشیدکی کو بڑھانا نہیں چاہتے لیکن دفاع کا حق رکھتے ہیں بھارت میں 21 بڑی اپوزیشن جماعتوں نے بی جی پی کے بیانیے کی مخالفت کی افغان جنگ کے خاتمے قبل امریکی سینٹ میں پیش ایکٹ کے ذریعے امریکہ افغانستان میں اپنی جیت کا اعلان بھی کرے گا 45 دنوں میں فوج کی واپسی کا پلان بنایا جائے گا مکمل فوجی انخلا ایک سال میں ہوگا دو ہزار ایک سے جاری افغان جنگ میں امریکہ کے 23 سو سے زائد فوجی اہلکار حلا اور 20 ہزار زخمی ہوئے دو ٹریلین ڈالر کے اخراجات بھی آئے کرتار پر روہداری معاہدے کے مجووزہ مصوردے کو حکمی شکل دینے کا معاملہ پاکستان اور بھارت کے درمیان صفارتی سطح پر اہم پیشرف بھارت نے نئی دلی کے بجائے امریک سر میں اجلاس کی تجویز دے دی پاکستان نے بھارتی تجویز منظور کر لی پاکستانی بفت 14 مارچ کو بھارت جائے گا بھارتی تیاروں کے پیلوٹ گرانے سے 19 جرختوں کو نقصان پہنچا بالاکوٹ حملے میں نقصان پر محکمہ جنگلات نے حتمی ریپورٹ مکمل کر لی اقوام متحدہ WWF اور دیگر عالمی محولیاتی اداروں کو مبسرین کے مبسرین آج جابا کا دورہ کریں گے مبسرین بھی بھارتی بمباری سے محول کو پہنچنے والے نقصان کی ریپورٹ مرتب کریں گے بروقت اور درست فیصلوں سے جنگ کا خطرات چل گیا وزیر آزم عمران خان کا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں خطا کہا بھارت کے ساتھ کشیدی پہلے سے کم ہوئی لیکن خطرہ برقرار ہے غلط ان تنظیموں پر پابندی داخلی معاملہ ہے کوئی فیستہ بیرونی دباؤ پر نہیں کیا جا رہا عرقین نے وزیر آزم کے عمد اقدامات کو سراہا کامیاب سفارتکاری پر شرحم مطلیشی کی بھی ستائش بھارت کے ساتھ کشیدگی میں کمی آئی ہے لیکن جنگ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف زفور کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو کہا پاکستان نے امن کا پیغام دیا اب بال بھارت کے کورٹ میں ہے دوسروں پر الزامات سے بہتر ہے بھارت اپنا گھر درست کرے کشمیریوں پر مظالم جاری رہے تو اس کا رد عمل فطری ہے بھارتی فارس کنٹرول لائن پر بلاشٹال فائرنگ سے باز نائی باکسل سیکٹر میں شہری آبادی کو نشارہ بڑایا بھارتی فائرنگ سے دو ممر شہری زخمی میران نامی گاؤں کی رہائشی 55 سالہ عظمت بی بی اور 75 سالہ بابا خان شامل آئی اس پی آر کے مطابق بھارت کے پاک فارس پر کنٹرول لائن کے پار مقبوضہ کشمیر میں شہری آبادی پر فائرنگ کی الزامات بے بریاد ہیں بھارتی سپریم کورٹ میں بھی پاکستانی ایف سکسٹین تیاروں کی گونچ پاکستانی تیاروں کا مقابلہ کرنا ہے تو رافیل تیارے خریدنے کی اجازت دی جائے ایٹرنی جنرل کے استعدا تیاروں کی دیل کی دستاویزات چوری ہونے کا دعویٰ بھی کیا عدالت کا تحقیقات کا حکم ادھر رافیل دیل مودھی کے گلے کا پھندہ بننے لگی اپوزیشن کا ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ بھارتی فضائیہ کے دفاتر والی بلڈنگ میں پر اسرار آگ نئی دھیلی کی کسیر المنزلہ امارت سی جیو کامپلیکس میں آگ لگی جلس کر ایک شخص خلاق امارت میں دیگر سرکاری دفاتر بھی ہیں کیا آگ رافیل ڈیل کا ریکارڈ جلانے کیلئے لگائی گئی کیا بھارتی فضائیہ کی پاکستان کے خلاف کاروائی کا ریکارڈ بھی جل گیا اہم سوالات پیدا ہو گئے پاکستان دشمنوں کی ایک اور گناونی سازش بھارت کی خفت بھیدانے کی بھی کوشش کسی بھی طریقے سے پاک فضائیہ کا ایک جہاز گرا دیں بھارتی ایجنسی راو نے افغان خفیہ دارے انٹیو سے درخواست کی بھارت اور افغانستان کی خفیہ دارے مسلسل رابطے میں ہے بھارت نے افغانستان سے اپنے یا کلدم ڈی ٹی پی کے دہشت گرد بھی پاکستان میں بھیجنے کی درخواست کی مودھی سرکار کے اپنے ہی عرقینے پارلیمنٹ گھتھم گھتھا ہو گئے بی جے پی کے دو عرقینے پارلیمنٹ نے ایک دوسرے پر جوتوں کی بھارش کر دی لڑائی ایک پروڈجیکٹ کی افتتاہی تختی کے نام پر ہوئی فولیس نے عرقینے پارلیمنٹ کو چھڑایا موسیقا مودی گجرات کا قصائی ہے اب کشمیر کا قصائی بھی بن گیا بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب بولے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم جاری ہیں بھارتی تیارہ گرانے پر سکوڈر لیڈر حسن صدیقی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک فوج کے جوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں بھارت کے ساتھ امن کی کوششوں پر وزیر آزم عمران خان کو سیکیورٹی رسک قرار نہیں دیں گے اسلام آباد اور رالپنڈی میں کلدم تنظیموں کی مساجد اور مدارس پر انتظامیں نے کنٹرول حاصل کر لیا اڈیانا روٹ چاکرہ میں دو فلاحی ڈیسپنسریز اور جماعت الدعوی کا ابو بکر اسفتال چیل شہریہ آرہ فریدی کہتے ہیں کلدم تنظیموں کے خلاف آپریشن مقاصد کی حصول تک جاری رہے گا فیصل وابدہ کا متنازع بیان وزیر آزم نے معاملہ سلجھانے کے لیے وزراء کو تاسک دے دیا پرویس خٹک نور الحق قادری علی محمد خان کی جے یو آئی کے رہنماؤں سے ملاقات وابدہ کے خلاف قرارداد واپس لینے کی درخواد جے یو آئی نے مسترد کر دی کہا چوہان کے خلاف تو کارروائی ہو گئی وابدہ کا نوٹیس تک نہیں لیا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن اراکین کا ہنگامہ ایجنڈے کی کاپیاں پھار دی اراکین نے سپیکر کے ڈائس کے سامنے جمع ہو کر نارے لگائے ہنگامہ فیصل وابدہ کے خلاف قرارداد پیش کرنے سے روکنے پر شروع ہوا اراکین نے ایوان کے اندر باجمات نماز بھی ادا کی ادھر اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود مالیاتی بل کی منظوری اپوزیشن کی تمام ترامین مسترد بیس کروڑ عوام ایک طرف اور بیس بڑے بزنسمن ایک طرف ایسن اقبال کہتے ہیں اس طرح بجٹ منظور ہوئے ہیں تجمہوریت کو خطرہ آئے کرنسی ڈاؤن ہو گئی دنیا میں مزاق بن گیا عوام کو مہنگائی کی جہنم ملی حسد عمر بولے تنقید کرنے سے پہلے سابق ادھوار کا جائزہ لیا جائے شہباز شریف کی مساق کے معیشت کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں سمسام بخاری پنجاب کے نئے وزیر اطلاع بن گئے گوونر نے حرف لیا سمسام بخاری کا کہنا ہے وزیرالہ کی ہدایت اور وزیر آزم کے وزن کے مطابق کام کریں گے سمسام بخاری کا نائٹی ٹو نیوز کے دفتر کا بھی دورہ بولے بھارت کے ساتھ کشیدی کے دنوں میں نائٹی ٹو نیوز ملک قوم اور افاچ کے ساتھ کھڑا رہا جو قابل ستائش ہے نواز شریف کو اسپتال منتقلی کے لیے اہل خانہ کی منانے کی کوششیں تا حال ناکام والدہ بیٹی اور بھائی نے کوٹ لکپت جیل میں ملاقات کی نواز شریف آج ملاقات کے دن کسی سے نہیں ملیں گے نواز شریف کا کہنا ہے حکومت علاج کی وجہ ان کی تضحیق کر رہی ہے ایک سے دوسرے ہسپتال گھومیا جا رہا ہے وہ عزت کی موت کو ترجیح دیں گے اخراجات میں اضافہ سرکاری حد سکیم میں لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی گزیستہ سال کے نسبت تقریباً پچاس فیصد کم درخواستیں بحصول ہوئیں دس روز میں ایک لاکھ بانوے ہزار ایک سو پچپن درخواستیں جمع کر آئے گئیں گزیستہ برس تین لاکھ ترپن ہزار سات سو اٹھتر درخواستیں آئیں تھی تین روز توسی کے بعد حتمی تاریخ نو مارچ مقرر کی گئی ہے گیارہ مارچ کو قرآندازی ہوگی ایبچ آباد میں گامی ادھا کے قریب ناملوم افراد کی فارنگ کوہستان ویڈیو سکینڈل کا مرکزی کردار افضل کوہستانی جان بھاگ دو افراد زخمی ہو گئے افضل کوہستانی ویڈیو سکینڈل منظر ایام پڑھ لائیا تھا برطانیہ میں مسلسل دوسرے دن مشکوک پارشلز ملنے کا واقعہ ایک پارشل لندن میں پارلیمنٹ کی امارت کے قریب سے ملا دوسرا مشکوک پیکٹ گلاسگو کی یونیورسٹی سے برامد ہوا دھماکہ خیز مواد نکلا گزشتہ روز بھی لندن میں ریلوے سٹیشن اور ہوائی اڈوں سے دھماکہ خیز مواد کے پارشلز ملے تھے پاکستان سوپر لیگ فور اب مچے گا کراچی میں شور نیگا ایون کی آخری آتھ میچز نیشٹر سٹیڈیو میں ہوں گے کھوٹا گلیڈیٹر سٹیم پاکستان پہنچ گئی سکارٹ میں شامل غیر ملک کی کھلاری باگ میں آئیں گے کراچی کینگز تبھی تباہم غیر ملک کے سبید مکمل سکارٹ آئے گا اوڈرچین وارٹسن نے بھی پاکستان نانے کی خوشخبری سنا دی اور پشاور کے کالج میں موسیقی کی محفل سجائی گئی نوجوان پشتو موسیقی کی دھنوں پر جھوم اٹھے گائیکی کے مقابلے میں لڑکیوں نے بھی تبازمائی کی